ہیلو فرینڈز اسٹوڈنٹس اسلام علیکم سو آج ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر جنرل سائنس کا پوششن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر یونٹ نمبر ون ہے تمام امپورٹنٹ ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے بھی اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھتے ہیں لاگ ڈاؤن کے اندر آن اب دیکھیں فیزیکل کلاسز ہے نہیں تو اس طریقے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا پی ایس ٹی جی ایس ٹی کے حوالے سے یہ تمام چپٹر امپورٹنٹ ہے یومن آرگن سسٹم تو یہاں سے میں نے شروع کیا ہے آج میرا پہلا لیکچر سے اس سیونت کلاس کا جنرل سائنس ہے اس میں بیٹا یومن آرگن سسٹم اور یومن آرگن سسٹم کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے اندر ہمارا ڈائیجیسٹیف سسٹم ڈائیجیسٹیف سسٹم ہم شروع کرتے ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم آف یومن بیگز ڈائیجیسٹیف سسٹم آف یومن یومن کے اندر انسان کے اندر کس طریقے کا حازمی کا نظام ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم ویسے ہم سمپل عام زندگی کے اندر ہم کہتے ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم ہازمہ ہے بس کھانا کھایا لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تمام امپورٹینٹ ہیں یہی سے بہت سارے کوسٹنز آرائز ہوتے ہیں تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا یہ جو ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے یہ ڈائیگرام جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو حازمے کے نظام کو یہ ڈائیگرام ریپریزنٹ کرتا ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں بیٹا یہ جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اورل کیوٹی ہم لیبل کریں گے اورل کیوٹی کیوٹی مینز بیٹا ریجن حصہ سو ڈائیجیسٹیف سسٹم کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہمارا اورل کیوٹی ہے اورل کیوٹی کے اندر آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ماؤت ہے ماؤت جو ہے آپن کرتے ہیں اس کے اندر جو اسپیس نظر آ رہا ہے جس اسپیس کے اندر دانت بھی دکھائی دیتے ہیں اور زبان بھی دکھائی دیتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہماری اورل کیوٹی کے حصے ہیں اورل کیوٹی سے ہمارا ڈائیجیسٹیف سسٹم جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اب یہ جو آپ کو ٹیوب دکھائی دے رہی ہے یہاں سے اورل کیوٹی سے یعنی یہاں سے ماؤت ماؤت سے سٹارٹ کرتے ہم ماؤت اورل کیوٹی یا آپ اس کو کہیں گے بکل کیوٹی اورل کیوٹی یا ہم اس کو پڑھیں گے بکل کیوٹی اورل کیوٹی is known as بکل کو کیوٹی سو آور ڈائیجیسٹیف سسٹم سٹارٹ فرم ماؤت اورل کیوٹی ای نس یہ جو پارٹ ہے لاسٹ والا اس سے ہم کہیں گے ای نس کہیں گے اے این یو ایس اس پہ لیں گا بڑا خیال رکھنا ہے اے این یو ایس ای نس ای نس جو ہے ایک لاسٹ جو اپننگ ہے جو سراخ ہے یہاں سے ڈائیجیسٹیف سسٹم شروع ہوتا ہے اور یہاں سے دیکھیں جو لاسٹ اپننگ ہے ختم ہوتا ہے این نس تک تو فرسٹ پارٹ آف ڈائیجیسٹیف سسٹم is mouth بٹ لاسٹ پارٹ آف ڈائیجیسٹیف سسٹم is انس کیپ ان مائنڈ یہ جو ٹیوب ہے ایک بڑا یہاں سے ٹیوب دکھائی دیتا ہے اس ٹیوب کو ہم کہیں گے الیمینٹری کنال کہیں گے الیمینٹری کنال what is الیمینٹری کنال الیمینٹری کنال is a direct tube like structures which is start from mouth and end at انس so number of the parts are found in the الیمینٹری کنال الیمینٹری کنال بٹا ایک ٹیوب ہے دوستو یہ الیمینٹری کنال کیا ہے ایک ٹیوب ہے mouth سے شروع ہوتی ہے اور انس تک ختم ہوتی ہے اس ٹیوب کے اندر آپ شروع کریں گے اس ٹیوب کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس یہ اندر جو ہے oral cavity کے اندر یہ mouth سے شروع ہوتا ہے یہ جو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں tongue کہتے ہیں tongue is a muscular organ ایک muscles کا ایک organ ہے tongue اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ salivary glands salivary glands salivary glands یہ دیکھو one two three یہ آپ کو three pairs کے اندر ملیں گے salivary glands جو ہیں ان کے three pairs ہیں یاد رکھنے three pairs salivary glands in three pairs question آ سکتا ہے how many pairs of the salivary glands so there are three pairs of the salivary glands salivary glands کے three pairs ہیں نام مشکل سے پوچھیں نام پوچھیں کہ lingual gland ہے sub lingual gland ہے pirotid gland ہے تو یہ آپ کو یاد کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن pairs کا آپ یاد تو salivary glands ہیں یہ کیا ہے salivary secret اب بیٹا دیکھیں اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارے پاس یہ portion جو ہے یہاں سے اس پارٹ کا ہم نام دیں گے pharynx اس پارٹ کا ہم نام دیں گے pharynx pharynx یاد رکھنا ہے دوستو pharynx جو ہے یہ ایسا آرگان ہے جو digestive system کا بھی ہے اور respiratory system کا بھی ہے دونوں tube سے تعلق رکھتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس جو pharynx کے بعد ایک tube دکھا دی رہی ہے اس کو ہم کہیں گے esophagus esophagus یا آپ اس کو پڑھیں گے food pipe کے نام سے food pipe food pipe دیکھیں pharynx is further open into the esophagus and esophagus is further open into stomach stomach کے اندر open ہو گیا دیکھو یہ ہمارے پاس جو ہے stomach مہدہ stomach stomach دیکھیں stomach is open into further part small intestine small intestine chhoti aant small intestine small intestine کے بعد یہ جو portion ہے یہاں سے یہ start ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس large large intestine large intestine large intestine large intestine کے بعد یہ دیکھیں آپ انس اب آپ کو آرگان یاد رکھنی ہیں یومن ڈائیجیسٹی سسٹم کے کون کون سے آرگان ہیں بیٹا یومن ڈائیجیسٹی سسٹم کے آرگان آپ دیکھیں گے یہ سارے ڈائیجیسٹی سسٹم کے آرگان ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے ایک ایسے آرگان ہیں جو الیمنٹری کنال کے اندر آتے ہیں الیمنٹری کنال جو ہے ایک ٹیوب ہے جو ماؤت سے سٹارڈ ہوتی ہے ماؤت سے اور ختم ہوتی ہے انس تک اب یہ ٹیوب ہے الیمنٹری کنال کے اندر ماؤت ماؤت کے بعد فیرنگ کے بعد اسوفیگس اسوفیگس کے بعد اسٹمک اسٹمک کے بعد سمال انٹیسٹائن سمال انٹیسٹائن کے بعد لارج انٹیسٹائن لارج انٹیسٹائن کا یہ پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹم ریکٹم کے بعد انس سو الیمنٹری کنال اس تھرٹی فیٹ لانگ تیس فیٹ ہوتی ہے انسان الیمنٹری کنال اب اس کے اندر ماؤت سے لے کر یہ جو ہمارے پاس الیمنٹری کنال کے آردہ نے اب میں ٹک کر رہا ہوں کون کون سے الیمنٹری کنال کے پارٹ ہے ٹک کر رہا ہوں جس پہ سرکل کروں گا وہ الیمنٹری کنال کے پارٹ ہوں گے اب دیکھو میں کون 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 سے پارٹ پر سرکل کر رہا ہوں اس کے اندر اور یہ فیرنکس بھی فیرنکس اس کے بعد یہ اسوفیگس اس کے بعد یہ اسٹمک اسٹمک کے بعد یہ ہمارے پاس سمال انٹیسٹائن اور یہ ہمارے پاس لارج انٹیسٹائن اور یہ ریکٹام اور یہ انس جن پہ میں نے سرکل کیا ہے یہ ہے elementary canal کے پارٹ elementary canal کو آپ digestive tract کہیں گے یا آپ کہیں گے اسے GI tract GI tract means gastro intestinal tract یا ہم اسے پڑھیں گے digestive tube digestive tube digestive tract tract یہ 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 جو ہے elementary canal کے پارٹ اب کچھ اور بھی پارٹ ہیں جس پر میں نے سرکل نہیں کیا ہے وہ بھی digestive system کے پارٹ ہیں لیکن elementary canal کے اندر نہیں آتے وہ کیا ہے الہد آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں accessory organ accessory یا ہم کہتے ہیں helper organ اب ان کے اندر یہ کیا ہے ہمارے پاس liver اور یہ ہمارے پاس جو ہے liver کے اندر side دیکھیں یہ جو ہے liver کے lobe side میں attach جو ہے ایک bag like structure جسے ہم پڑھتے ہیں gal blader دوستو اس کو ہم gal blader دیتے ہیں liver اور یہ جو ہے leaf like structures یہ ہمارے پاس pancreas pancreas لب لب اب liver gal blader pancreas salivary glands these are the accessory organ of digestive system accessory organ of digestive system it means help in digestions help in the digestions helper digestive system کے در مدد کرتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں accessory organ of the digestive systems یہ پر میں لکھ رہا ہوں تمام important points accessory organs organs of ds digestive system ds digestive system of human accessory organs salivary glands salivary glands accessory organs pancreas accessory organs liver accessory organ gall blader these are the accessory organs of digestive system teeth is also known as accessory organ of digestive system teeth بھی accessory organs ہے digestive system کا so اس طریقے سے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کون کون سے organs ہے اگر لیبل کرنا ہو تو یہ انس ہے اب نیست پارٹ ہے ہمارا یعنی اس کے اندر what do you mean by digestion first of all ہم discuss کرتے ہیں کہ digestion کسے کہتے ہیں what do you mean by digestion first of all ہم discuss کرتے ہیں digestion اس کے بعد ہم پڑھیں گے steps of digestion digestion دیکھو digestion جو ہے digestion physical processes بھی ہے digestion chemical processes بھی ہے تو ہم کہیں digestions it means simply the process in which breakdown of breakdown of breakdown of larger large food particles food particles into smaller particles into a smaller particles into smaller food particles the process in which breakdown of larger food particles into smaller particles into smaller particles into smaller particles into smaller particles into digestion کیسے کیسے کے ساتھ سمجھتے ہیں for example food کا حصہ ہے ظاہر ہے جو چیز ہم کھا رہے ہیں گزا کے اندر وہ فود ہے for example مثال طور پر آپ دیکھیں ہم نے پروٹین کھایا ہم نے پروٹین لیا اب یہ پروٹین جو ہے یہ پروٹین جو ہے یہ پروٹین فردر چینج ہو رہا ہے چھوٹے 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 پیسز کے اندر amino acids کے اندر جیسے یہ دیوال ہے اس کو آپ توٹے او اینٹیں آپ کو ملتی ہے چھوٹے چھوٹے یونٹس ملتے ہیں تو اب اس پروسس کو ہم کہیں گے ڈائے جیشن ڈائے جیشن ڈائے جیشن ڈائیجیشن کے اندر پھر جو ہے ڈائیجیشن کے ٹو ٹائپس ہیں ٹو ٹائپس آف دے ڈائے جیشن two types of the digestions کے دو مزید types ہیں اب number one ہم discuss کرتے ہیں physical physical digestions physical digestions second ہمارے پاس chemical digestions physical digestions آپ کہیں گے یا ہم کہیں گے mechanical digestions بھی کہتے ہیں physical digestions physical digestions یا ہم اسے کہیں گے mechanical digestions physical digestions یا ہم اسے پڑتے ہیں mechanical digestions اب اس میں کیا ہے physical digestion میں کیا ہوتا ہے the process in which food is broken down by physical strictures such as teeth دانت توڑے ہیں آپ دیکھیں ہونٹ جو ہے مدد کر رہے ہیں دانت بھی مدد کر رہے ہیں اور جو ہے internal strictures جس کے اندر chemical enzyme جو ہے involve نہیں ہو physical strictures کے ذریعے breakdown ہوگا food اس سے ہم کہیں گے physical digestions breakdown of breakdown of food by the help of physical structures physical structure جیسے آپ دیکھیں teeth ہے teeth دانت کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں break the food دانت جو ہیں گزا کو توڑیں یہ کیا ہے ہمارے پاس physical digestion یا ہم mechanical digestion دیتے ہیں next ہمارے پاس chemical digestions digestion کلیے ہے اور chemical digestions کیا ہے جس کے اندر chemicals digestions کے اندر enzymes the breakdown of food by the help of chemical substance such as enzymes enzyme کی مدد سے food جو ہے گزا کے جو particles large particles smaller کے اندر convert ہوتے ہیں لیکن enzyme کی مدد سے breakdown of breakdown of food by the help of by the help of chemical substances chemical substances کون سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہو گئے enzymes enzymes کی مدد سے جو breakdown ہو رہی ہے اسے ہم کہیں گے chemical digestions physical digestions اور chemical digestions دو types ہیں digestions hydro hydro chloric acid اس کے اندر بھی enzymes ہیں اور کچھ جو ہیں small intestine کے اندر بھی release ہوتے ہیں تو different parts کے اندر digestion کے اندر enzymes جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے مدد کرتے ہیں انسان کے ذہن میں کوششن آدھا ہے کیا ہے ہائی غزہ کے food کے particle وہ صرف اور انزائم نہیں توٹتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ تو chemical digestion ہے physical digestion بھی ہوتا ہے آپ دانت کون سے انزائم سیکھل کر نہیں لیکن یہ کیا physical digestion ہے اب اس کے بعد ہے steps of digestions steps of digestions steps of digestions it's a very important points steps کون سے first of all جو ہے بندہ کیا کرے گا food کو intake کرے گا intake of the food this process known as ingestions number one point ingestions ingestion means intake of food intake of food food کو intake کرنے کے بعد جو ہے second جو part digestions جو ہم نے اب بھی discuss کیا اتنا بڑا یہ نہیں digestions digestions جب complete ہوگا تو اس کے بعد کیا ہے absorb اینرڈی ریلیز ہوتی ہے it means further ان کے اندر metabolism process ہوتا ہے further جو ہے food کے particle sale کے اندر breakdown ہوتے ہیں اور انرڈی ریلیز ہوتی ہے اس process کو ہم کہتے ہیں assimilation اس کے اندر کیا ہے انرڈی ریلیز ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے فیفت جو ہے ہمارے پاس اجیشن اجیشن means جا ہم اسے کہیں گے excreations 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 means removal of the removal of waste product waste product جو ہم remove کرتے ہیں اس process کو ہم اجیشن کہتے ہیں اب دیکھیں انجیشن میں mouth involved ہوا taken اور یہ جو انس سے ہم نے کیا ہے excreation کرتے ہیں اجیشن process کرتے ہیں تو keep in mind steps of the digestion number one ingestions ingestions means in taking of food then digestion then absorptions then assimilation then last is اجیشن اجیشن it means excreations یہ correct sequence آپ کو یاد رکھنا ہے یہ past papers nts والے تو پوچھتے ہیں آئی بے کے past paper میں بھی یہ میں بھی question ہو کہ correct sequence of the steps of digestion یہ ہمارے پاس ہے ایسا نہیں ہے وہاں پہ پہ پہلے آپ digestion پہلے حازمہ ہوتا ہے ایسا نہیں ingestion digestion absorption assimilation یہ تھا ہمارا short آج basic points digestive system کے بارے میں further ہم discuss کریں گے ان کے اندر detail میں esophagus ایک ایک part کا functions so thank you all of us